بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دسترخان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیشہ بھرا رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسمن بے تہاشا اضافہ فرمائے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک موسمی سبزی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے آلو مونگرے آپ کو پتا ہے کہ آلو مونگرے بچوں کو تو بلکل پسند نہیں ہوتے ہاں یہ جب بھی پکیں تو بڑے مزے کے بنتے ہیں اور یہ سیزن میں ایک یا دو مرتبہ ہی بنائے جاتے ہیں تو چلے میں آپ کو اس کی ریسپی آسان سی بتاتی ہوں مشکل نہیں ہے بہت آسان سی ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے مونگروں کو پریشر میں ڈال کر تھوڑا سا پانی اور پیاز اور نمک کے ساتھ ہلکا سا پانچ منٹ کے لئے بوائل کر لیا اور پھر آپ چاہیں تو اس کا پانی گرا سکتے ہیں یا تو پھر اس پانی کے ساتھ ہی آپ اسے پکا سکتے ہیں یہاں میں آدھا کلو مونگرے لیے ہیں اور آدھا کلو ہی آلو لیے ہیں اور ساتھ میں ایک عدد پیاز ڈالا ہے اور ساتھ میں نمک ڈالا ہے تو اب میں دوسری طرف کڑاہی میں آئل لوں گی اور اس کا ہم مسالہ بنائیں گے اس کے لئے میں نے کھلا سا تھوڑا سا آئل زیادہ لے لیا ہے آپ نے تھوڑا سا اس میں آئل زیادہ ڈالنا ہے تاکہ جو اس کی کرواہت ہے وہ ختم ہو جائیں اور یہ دوسری طرف دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے اچھے منگرے ہو گئے تھے آپ نے اس سے پانچ منٹ لگانا ہے اور پیاز بھی دیکھیں کتنے اچھی طرح سے گل گیا تھا اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہے وہ آپ گرا دیں یا تو پانی آپ اس کے اندر ہی ڈال لیں اب ہم اس کا مسالہ بنائیں مسالہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے آئل کے اندر لہسن اور ادھرکی پیسٹ ڈالی لہسن اور ادھرکی پیسٹ آپ جیسے ہی ڈالیں گے تو اچھی طرح سے اسے بھون لیں اور پھر آپ نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال لیں اگر آپ کے پاس فریش ٹماٹر ہے تو فریش ڈال لیں میرے پاس یہاں پر فریزر کے ٹماٹر تھے تو میں نے اسے پیس کر ڈال لیا ہے اب آپ یہ دیکھیں میں پہلے اچھی طرح سے اس کو بھون لوں گی تھوڑا سا اس کا کلر چینج کریں گے اور پھر ساتھ اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیں گے ٹماٹروں کی پیسٹ ایڈ کرنی ہے آپ نے یہ گریوی ایڈ کرنی ہے ٹماٹر ثابت آپ لے سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے بھونیں اور پھر اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے مسالے ہم نے اس کے اندر بہت زیادہ نہیں ڈال لیں صرف نمک مرچے اور حلدی ہی ڈالنی ہے اس کے علاوہ اور بہت کم مسالے اس کے اندر ڈالتے ہیں ناسابت گرم مسالے اور نہ کوئی بھی اور مسالہ نہیں ڈالتا اب یہ دیکھیں ٹماٹر کو اچھی طرح بھوننے کے بعد میں اس کے اندر مرچیں حلدی اور نمک ایڈ کر دوں گی اور پھر ہم اسے اچھی طرح سے بھون کر اس کے اندر آلو ڈال دیں گے آلو کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے اور پھر ہم اس کے اندر مونگرے ڈالیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو اسے ٹرائی بھی ضرور کیا کریں میں آپ کے لیے بہت آسان سی اور سادہ سادہ سی ریسیپیز لے کر آتی ہوں آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری یہ ریسیپیز کیسی لگتی ہیں تاکہ میں اس طرح کی مزید اور ریسیپیز آپ کے لیے لے کر آؤں اب یہ دیکھیں میں اس کے اندر آلو ڈالے اور ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر جو منگرے میں نے بوائل کیے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں اس میں سے کچھ ہمیں پسند ہیں اور کچھ نہیں پسند لیکن ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے اور بچوں کو بھی اس کی عادر ڈالنی چاہیے ہو سکتا ہے ان چیزوں کے اندر بے شک یقیناً ہمیں اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی بنائی ہیں اور جو چیزیں نقصان دے ہیں اس کو اللہ تعالی خود ہی ہم سے دور کر دیتے ہیں تو دیکھیں پھر یہ میں نے منگرے اس کے اندر ایڈ کر دیئے پیاز پہلے ہی اورڈی گلا ہوا ہے تو جب ہم اسے مکس کریں گے تو پیاز خود بہودی مسالہ بن جائے گا اب منگرے ڈالنے کے بعد میں اسے تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ جو اس کا پیاز ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس کی گریوی بن جائے پھر ہم اس کے اندر دہی آئٹ کریں گے اور پھر اسے دم پر رکھ دیں گے تاکہ جو آلو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں یہ بہت آسان سی ریسیپی بس اسی طرح سادہ سی بنتی ہے اگر آپ اور طریقوں سے بھی بنانا چاہیں بیچ میں ہی سارا مسالہ اور گریوی بنا کر اس کے اندر ڈالیں تب بھی یہ اچھے بنتے ہیں لیکن یہ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا یہ بہت آسان سا طریقہ ہے تو پھر چلیں آپ اسے کھائیں انجوائے کریں تندور کی روٹی کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں یا گھر میں بھی آپ بنائیں گھر کی روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھے لگیں گے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھ دیں تو چلیں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی اگلی ریسیپی میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے نیک اور فرمامردار بنائے اسی طرح مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھے اچھے اسان سی سادہ سی ریسیپیز لے کر آتی رہوں اب یہ دیکھیں دم پر رکھے تھے اور بہت اچھے سے آلو بھی گل گئے اب آپ اسے ڈش آؤٹ کریں اور انجوائے کریں چلیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے اپنی اگلی ریسیپی میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور آپ بھی جہاں جہاں ہیں خوش اور آباد رہیں چلیں تو پھر انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ